رحیم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سناب نبی اکرم شفید و عالم احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد میں اور آپ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صاحب زادہ سید ارشاد حسین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے عرص پاک کی اس مقدس بابرکت روحانی ایمانی محفل کا حصہ ہیں جس کی صدارت ان کے صاحب زادے نہایت ہی خوبصورت شخصیت انتہائی نفیس شخصیت عالم نبیل خطیبِ نکتہ دام حضرت اللہ مولانا پیر سید راشد حسین گیلانی زیدہ شرفو آپ اور آپ کے دیگر برادران فرما رہے ہیں محفل کی زینت پیرِ طریقت عاملِ شریعت حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد گیلانی حضرت برکاتہم العالیہ آپ فرما رہے ہیں آپ بھی جلوہ گر ہیں جتنے بھی حضرات آپ تشریف لے کے آئے ہیں دور اور نزدیک سے میرا اللہ سب کی حاضری قبول فرمالے اور اس پاک محفل کی برکتیں سب کو عطا فرمائے پیرِ طریقت حضرت صاحب زادہ پیرمیہ عبدالخالق صاحب قادری سجادہ نشین آستانہ آلیہ حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی جلوہ گر ہیں خطاب خصوصی خطاب تو قبلہ شاہ صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ اور اس میں کوئی کوئی آجزی والی بات نہیں کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا خطاب فرمائیں گے اور مجھ سے اچھا خطاب کرتے ہیں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے چند بینٹ کی حاضری ہے بڑی مشہور اور معروف آیت ہے جس کا ترجمہ بھی بڑا معروف ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ گمگین ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں ان کو خوف کوئی نہیں اس آیت کے اوپر پہلا جملہ یہ ہے کہ زمانے میں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنا دوست فرما رہا ہے دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں لوگوں کی عادت ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق شو کرتے ہیں فلاں بڑے کے ساتھ میرا تعلق ہے اور اگر کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہو تو پھر لوگ بتاتے پھرتے ہیں فلاں جو بڑا آدمی ہے فلاں جو افسر ہے اس کے ساتھ میرا تعلق ہے میرا یارانہ ہے میری دوستی ہے دنیا میں کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق بن جائے تو ہم اس تعلق کا چرچہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں پھر آپ خود اندازہ لگائیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور یہ تعلق بھی محبت کا تعلق ہے پیار کا تعلق ہے اور یہ تعلق جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں یک طرفہ تعلق بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو رب کا تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ یہ یک طرفہ نہیں ہے قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں موجود ہیں اس آیت میں فرمایا گیا اولیاء اللہ اللہ کے دوست ایک اور آیت ہے اللہ بھی دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کے دوست اللہ ان کا دوست اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دوستی ہے یک طرفہ نہیں یہ جو محبت ہے یک طرفہ نہیں ہے بلکہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بندوں سے محبت فرماتا ہے یہ دو طرفہ محبت کا تعلق ہے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے کسی نے پوچھا بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے ان دو محبتوں میں سے عجیب محبت کونسی ہے بندے کی رب کے ساتھ محبت یہ عجیب ہے یا رب کی بندے کے ساتھ محبت یہ عجیب ہے ان دو میں سے انوکھا تعلق اور زیادہ عجیب تعلق کونسا ہے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ دونوں محبتیں ہی بڑی عجیب محبتیں ہیں یہ دونوں محبتیں بڑی انوکھی ہیں بڑی نرالی ہیں پوچھنے والے نے پوچھا حضرت وہ کیسے فرمایا کہ اللہ کی بندے کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس لیے عجیب ہے کہ اللہ کو بندے سے لالچ بھی کوئی نہیں وہ پھر بھی محبت فرماتا ہے اس لیے نرالی ہے کہ اللہ لالچ کے بغیر محبت کرتا ہے اور بندے کی اللہ کے ساتھ جو محبت ہے کہا یہ بھی بڑی عجیب محبت ہے حضرت یہ محبت کیسے عجیب ہے فرمانے لگے اس لیے کہ بندے نے رب کو دیکھا بھی نہیں ہے یہ بین دیکھے اللہ سے محبت کرتا ہے یہ دونوں محبتیں بڑی عجیب ہیں جب کسی بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو بندے کیا کرتے ہیں جب کسی بندے کو اللہ سے پیار ہو جائے تو پھر بندہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے اپنی جبین کو خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ یہ کرتا ہے کہ اس جھکے ہوئے سر کو اللہ اتنا اٹھا دیتا ہے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ زمانے میں کسی کو داتا بناتا ہے حبیب بنا دیتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ اس بندے کو طاقت یہ دیتا ہے پاور یہ عطا کرتا ہے آج دیکھیں سائنس کی ترقی کا دور ہے اور سائنس اپنی ترقی کے اروج پر ہے آسمان کے اوپر ہے اتنی ترقی کر لی لیکن اتنی ترقی کر جانے کے باوجود آج تک سائنس کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی جو پانی میں موجود گناہ دیکھ سکے ایسے آلات ہیں جو پانی میں موجود جراسیم دیکھ سکتے ہیں لیکن سائنس کے پاس ایسا آلہ کوئی نہیں جس سے وہ پانی میں موجود گناہ دیکھ سکے پانی میں گناہ ہوتے ہیں وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ پانی میں چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے پانی میں گناہ موجود ہیں لیکن سائنس نے آج تک کوئی ایسا عالی ایجاد نہیں کیا جو پانی میں موجود گناہوں کو دیکھ سکے آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ولی کی پاور یہ ہوتی ہے اللہ کے ولی کی نظر یہ ہوتی ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وضو کر رہے ہوتے آپ کے ساتھ جو بندہ وضو کر رہا ہوتا اس کے وضو کے پانی کو جاتا ہوا دیکھ کے امام صاحب فرمایا کرتے تھے اے خدا کے بندے اس گناہ سے توبہ کر وہ بندہ کہتا حضرت گناہ تو میں نے کیا ہے یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے آپ کو میرے اس گناہ کا کیسے پتا چلا تو آپ فرماتے تھے میں نے تیرا یہ گناہ پانی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے مجھے تیرا یہ گناہ پانی میں نظر آیا ہے یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے یعنی اتنی ترقی کر جانے کے بعد جہاں اس سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولی کی نظر کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر فتنوں کا دور ہے آج اگر کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں آستانے پہ چلے جائیں تو لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کیا کرنے گئے تھے کیا ملا وہاں سے اس کا جواب اقبال علیہ رحمت نے دیا وہ کہتے ہیں کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسا زنبر آستانے کاملے کہ میں جس کیمیا کو یورپ کی یونیورسٹیوں میں تلاش کرتا رہا وہ کیمیا وہ خزانہ مجھے یورپ کی یونیورسٹیوں سے نہیں ملا وہ ملا ہے تو اللہ کے ولی کے آستانے کو بوسا دینے سے ملا ہے یعنی جو خزانہ آپ کو جہاں میں کہیں نہیں ملے گا وہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے وہ اللہ کے مقرر بندوں کے پاس ملتا ہے اور سید شاہ صاحب قبلہ وارش شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاعری میں ایک پتھر کا ذکر کیا اس پتھر کا نام ہے پارس وہ کہتے ہیں پارس لوہے نو ملے تے کرے سونا ایک گلہ سچیاں نتاریاں نی ہم نے نچوڑ نکال لیا کہ پارس لوہے کو جب ملتا ہے تو سونا بنا دیتا ہے پارس لوہے نو ملے تے کرے سونا ایک گلہ سچیاں نتاریاں نی اس جٹ فقیر نو تار مرشد جویں سگنتا اگلیاں تاریاں نی وہ پارس پتھر ہے جب بھی اس کو لوہے کے ساتھ لگاتے ہیں وہ لوہے کو سونا بنا دیتا ہے جہاں اس پتھر کی یہ خوبی ہے نا وہاں اس پتھر کے اندر ایک عیب بھی ہے ایک نقص بھی ہے وہ عیب یہ ہے یہ لوہے کو سونا تو بنا سکتا ہے اپنے جیسا پارس نہیں بنا سکتا لوہے کو سونا بنا دے گا لیکن اپنے جیسا پارس نہیں بنا سکتا یہ اس پارس کے اندر عیب ہے یہ اس کے اندر نقص ہے لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ولی کی شان اور طاقت یہ ہوتی ہے وہ چاہے تو ایک عام بندے کو ولی بنا دے اور چاہے تو اپنے جیسا ولی بنا دے زندہ بھائی حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مہمان آئے رات کا ایک وقت ہے رات کا ایک پہر ہے تندور والا وہ کھانا لے کے آیا خاجہ صاحب کو بڑی محبت آئی اس بندے پہ کہ اس نے رات کے اس پہر میرے مہمانوں کو کھانا کھلایا فرمانے لگے آج میں تجھ سے بڑا راضی ہوا ہوں جو تیرا دل کرے نہ آج مانگ جو تیرا دل کرے سوال کا وہ تندور والا بڑا سیانہ تھا سمجھدار تھا اس نے کہا جی اگر کچھ دینا چاہتے ہیں پھر اپنے جیسا بنا دیں ساکھی میرا ایک کام کر میں خانہ میرے نام کر تھوڑی بہت کی بات ہی نہیں ہے کہا جی اپنے جیسا بنا دیں خاجہ صاحب فرمانے لگے بیلیا کم اوکھا ہے کہنے لگا جی آپ نے کہا ہے وعدہ کیا تو آپ پورا کریں اپنے جیسا بنائیں اب وہ خاجہ صاحب اور مرید دونوں ہجرے میں گئے تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلے زمانے کو پہچان نہیں ہو رہی تھی خاجہ باقی بلہ کون ہے اور تندور والا کون ہے وہ اقبال نے کہا تھا نا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور یہاں معاملہ تو اس سے بھی آگے چلا گیا یہاں تقدیر بھی بدل رہی ہے ساتھ تصویر بھی بدل رہی ہے اور ایسا ہی ہوا جی ہجرت کی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور صدی کے اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف پہنچے نہ تو میرے نبی کے نور کی تجلی ایسی پڑی تھی صدی کے اکبر کے چہرے پہ کہ اب لوگ سمجھ رہے تھے شاید صدی کے اکبر یہ اللہ کے نبی ہیں اور صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں سلام ہیں عاشقوں کے امام انہوں نے اپنی چادر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیا تاکہ پتہ چلے کہ نبی یہ ہیں میں ان کا نوکر ہوں تو یہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے اور ان کے پاس جب آتے ہیں اللہ والوں کے پاس تو اس لیے آتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کا جو رستہ ہے اس کی ہدایت ملتی ہے یہاں سے ہدایت ملتی ہے اللہ والوں کے پاس آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم آئیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں تاکہ ہماری دنیا بہتر بن جائے ہماری آخرت بہتر بن جائے اللہ تعالی مجھ سمیت جتنے بھی حضرات شریک ہیں سب کی حضری قبول فرمالے واخر و دعویہ ان الحمدللہ رب العالمين بہتر بن جائے مجھ سمیت جائے بہترین